اے بھائیر نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ مصنف عبد الرزاق یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر 3116 تائیدار رسالت شہنشاہ نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان بے شک تمہارے نام تمہاری پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فَاحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درودِ پاک پڑھو يا شفیع البراء سلام علیك يا نبی الهداء سلام علیك خاتم اللنبیاء سلام علیك سید الاسفیاء سلام علیك صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی بن حمد جنت ملے کے جائے گی ہے بھائی و نماز جو پڑے گا ادا کرے گا پابندی کے ساتھ استقامت کے ساتھ فرائض واجبات و سنن وغیرہ کے ساتھ انشاءاللہ وہ اللہ کے رحمت سے جنت پائے گا آج کے سلسلے میں انشاءاللہ پارہ آٹھ سورہ اعراف کی آیت نمبر ایک ستر اور اس سے جو مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں کچھ پیش کیے جائیں گے نماز کے تعلق سے پیارے آقا علی صلوات اسلام کا فرمان اور نماز کے تعلق سے بشارت بھی پیش کی جائے گی اور نماز کی کچھ حکمتیں بھی عرض کی جائیں گی اچھے چینیوتوں کے ساتھ اول تاخر شرکت کی سعادت حاصل کیجئے پارہ آٹھ سورہ اعراف کی آیت نمبر ایک سو ستر میں ارشاد ہوتا ہے وَالْكِتَابِ وَاقَامُ الصَّلَىٰ اِنَّا لَا نَضِيعُ عَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا عجر زائے نہیں کرتے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے کیا مراد ہے اس پر عمل کرنا اس کے احکامات کو ماننا اس میں تبدیلی روا نہ رکھنا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلی کتاب کی اتباع کی اس میں تحریف نے کی مضمونوں کو نہیں چھپایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کتاب کی بدولت قرآن پاک پر ایمان نصیب فرما دیا اب اگر کوئی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ کی کتاب کو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لے گا تو اس میں نماز بھی آگئی کوئی قرآن پر عمل کرے گا تو نماز بھی تو موجود ہے نا قرآن میں تو نماز کا الگ سے ذکر کیوں کیا گیا والذین یمسیکون بالکتاب اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَا اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے نماز کا الگ سے ذکر سیپریٹلی ذکر ہو رہا ہے نماز کا اس لیے تاکہ پتا چلے کہ نماز کی خاص عظمت ہے اور سب سے اہم عبادت کیا ہے نماز اور سورے اسلامی احکامات میں اہم ترین کیا ہے نماز جو مسلمان نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو سنبھال لیتا ہے سبحان اللہ تو تمام دینی کاموں میں نماز اہم اور نماز پڑھنا کمال نہیں نماز قائم کرنا کمال ہے تو جسم سے نماز کے ارکان ادا کریں کھڑے ہوں رکو کریں قومہ کریں سجدے کریں تشہود میں رہیں مگر دل اس میں خشو اور خضو ہونا چاہیے یہ نماز ادا کرنا ہے نماز قائم کرنا ہے اگر چھت قائم ہے ستون اگر گر گیا تو چھت کیسے رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے دین کی عمارت نماز کے ستون پر قائم فرمائیے تو جب تک یہ پلر قائم رہیں گے عمارت بھی قائم رہے گی اللہ کرے کہ سارے مسلمان نمازی بن جائیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے رمضان میں پنج وقتہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو وہ بیس بیس ترابی بھی پڑھتے ہیں مگر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے رمضان کے بعد ایک تو شیطان آزاد ہو جاتا ہے دوسرا پھر ہمیں بھی کچھ زیادہ مستی چڑھتی استغفر اللہ دنیا کے رنگینیوں میں مست ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہیں استغفر اللہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے کتنی تاقید فرمائی فرمایا وقت میں نماز پڑھنا جب عرض کیا گیا یا رسول اللہ اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیاری چیز کیا ہے فرمایا وقت میں نماز پڑھنا اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں نماز دین کا ستون ہے الصلاة عماد الدین شعوب الایمان حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سات میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے نماز کب پوچھا جائے گا اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے یہ یعنی نماز بگڑی تو سب ہی بگڑ گئے یہ حدیث محجم الاوسط کی حدیث نمبر تین ہزار سات سو بیاسی تری سیون ایٹ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی اب بعض فجر کی پڑھ لیتے ہیں بڑے راضی رہتے ہیں کہ بڑا نمازی ہوں بعض جمہ جمہ نہیں ہفتہ وار نمازی بعض رمضانی نمازی سالانہ نمازی بعض عید پڑھتے ہیں ارے بھئی اللہ نے پانچ فرض کی ہیں مسلمان مرد اور عورت آقل بالک پر پانچ نمازیں اللہ پاک نے فرض کر کے ہم پر احسان فرمایا ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت تو فرمائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ نمازیں اللہ پاک نے بندوں پر فرض کی جس نے اچھی طرح وضو کیا وقت میں پانچوں پڑھیں رکوع اور خشوع پورا کیا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر اہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے اور جس نے نہ کیا یعنی پانچوں نمازیں نہیں پڑھیں اس کے لئے اہد نہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے ابودابو شریف حدیث نمبر چار سو پچیس فور ٹو فائی کیا شان نماز کی سبحان اللہ مسند امام احمد حدیث نمبر تئیس ہزار پانچ سو اک سٹ ٹو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جو اس طرح آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہو نماز قائم کرتا ہو زکاة ادا کرتا ہو رمضان کے روزے رکھتا ہو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو تو اس کے لئے جنت ہے صحابہ نے عرض کی کبیرہ گناہ کون سے ہیں فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور مسلمان جان کو قتل کرنا کنزل عمال حدیث نمبر 5256 باون چھپن ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو پانچ وقت کی نماز قائم کرو خوش دلی سے اپنے مالوں کی زکاة دو رمضان کے روزے رکھو اپنے رب کے گھر کا حج کرو تو یقینا رب کی جنت میں داخل ہو جاؤگے جنت میں لے کے جائے گی اے بھائی او نماز لاریب یہ نماز تو کن جی بھائیوں نماز جنت میں جا دلاتی ہے بھائیوں نماز کتنا ہے خوش نصیب ہے کس قدر مخت ور قرب خدا بھائیوں نماز نماز کامل وضو کے بعد توجہ سے گر پڑھو اسیاں کو بخش واتی ہے بھائیوں نماز جنت بھائیوں مجاد لاتی ہے بھائیوں نماز صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہمارے پیارے پیارے آقا مکہ مدری مصطفی حبیب کبریہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے پھر اسے ادا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا جنت میں جادلاتی ہے بھائیوں نماز یہ حدیث پاک مسند امام احمد کی ہے اور حدیث نمبر ہے چار سو تئیس فور ٹھو ٹھری اللہ پاک ہمیں پکہ نمازی بنائے یاد رکھیں کہ تین اوقات نہیں ٹھری ٹائمز ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے انہیں کہتے ہیں تین اوقات مکروحہ اور وقت تو شرط ہے نا نماز کے لئے طلوع آفتاب سن رائز سے لے کر بیس منٹ بعد تک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے سن سیٹ ہو اس سے ٹوانٹی منٹ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ پڑھے گا مگر اتنی دیر کرنا کہ غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے کا وقت آ جائے تو وہ گناہگار ہوگا مگر نماز اس کو پڑھنی ہوگی تیسرا ٹائم نصف النہار یعنی زہائے کبرہ سے زوال آفتاب تک ان تین اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ قضاء ٹھیک ہے اب ان تین ٹائموں میں نماز کی اجازت نہیں اس میں حکمت کیا ہے کیا مسلحت ہے کیوں نہ نماز پڑھیں آلہ حضرت کے والد یہ بھی مفتی تھے بہت بڑے مفتی مفتی نقی علی خان علی رحمت رحمان یہ حکمت بیان کرتے ہیں میں خلاص عرص کرتا ہوں کہ اوقات میں شروع کے اوقات میں نماز کے وہ حرج عظیم تھا اگر نماز کا وقت مقرر نہ ہوتا تو کھانے پینے اور سونے کا کیا ہوتا اور اگر نماز کا وقت تینہ ہوتا تو ہمارا نفس سستی میں ڈال دیتا جلدی کیا پڑھ لیں گے اور پھر وہ نماز کی سعادت سے محروم ہو جاتا تو اللہ پاک نے یہ عمدہ عبادت یہ بہترین عبادت معینہ وقت میں فرض کی اور دن رات میں تھوڑی دیر ہمارے لئے اس کام کو لازم فرمائے تاکہ ہم اپنا کام کاروبار بھی کریں اس میں حرج نہ ہو اب اس کے باوجود کوئی شرارت کرے بغاوت کرے نماز نہ پڑے رب کا حکم نہ مانے نائنٹین نائن ٹائمز نینانوے دفعہ واضح طور پر رب کائنات نماز کا فرمائے اور اس کے علاوہ کئی بار اشارت ان فرمائے یہ کیسا بندہ ہے نماز نہیں پڑتا یہ کیسی بندی ہے نماز نہیں پڑتی رب کے بارگاہ میں نہیں جھکتے تو یہ کیا ہے بغاوت یہ کیا ہے یہ ایسا عمل ہے جس پر لانت ہے اللہ حضرت کے والی سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ آرڈر کرے کہ یہ کام کرو جو بادشاہ کا حکم مانیں گے سمجھ دار ہوں گے حکم مانیں گے اور راضی رہ کر رغبت کے ساتھ بادشاہ کی اس بات کو قبول کریں گے سوائے ان کے جو باغی ہوں جو سرکش ہوں جو سلطنت کا مقابلہ کریں پھر کیا ہوگا بادشاہ اپنی فوج بھیجے گا ان کو کچلنے کے لئے کہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتے اور جو بادشاہ حقیقی کی بات نہ مانے اللہ حقیقی بادشاہ ہے تو اب کون سی فوج آئے گی فرشتوں کی فوج اور یہ دوزخ میں داخل کرے گی یہ فوج اور اس میں جلے گا قیامت کے دن سختی مسئبت ہوگی اور جہنم میں آگ کے ٹوک آگ کے ہار گلے میں ڈالے جائیں گے آگ کی زنجیریں پہنائی جائیں گی انتہائی کڑوا درخت زکوم جہنم کا کھلایا جائے گا جہنمیوں کا پیپ اور خون پھلایا جائے گا بڑے بڑے سام بچھو جن کا ایک زخم سارے عالم کو ہلاک کر دے وہ سام اور بچھو کٹیں گے اور پھر اتنی مصیبتیں بچھو اگر کسی کو ڈنگ مارے تو کہتے ہیں کہ ایسی چلن مچتی ہے جیسے کہ آگ لگ گئی اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور جہنمی بچھو جب ڈنگ مارے گا ستر سال تک زہر جہنمی کے جسم میں جوش مارے گا اللہ کی پناہ تو نہیں ہم انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے پانچوں نمازیں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے گر ساپ بیچھو تجھ پہ مسلط کیے گئے سہی اس کو کیسے پائے گائے تاریخ نماز نقصہ بہت اٹھائے گائے تاریخ نماز نہیں ہم نماز ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ رمضان میں بھی پڑھیں گے ات کے بعد بھی پڑھیں گے ات کے دن بھی پڑھیں گے ساری زندگی نماز پڑھیں گے خوشی میں بھی غمی میں بھی انشاءاللہ مصروفیت میں بھی فراغت میں بھی گاہک آئے یا بہت سارے آئیں یا نہ آئیں انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پر پانچ فرض کی اس میں رکتیں مختلف ہیں فجر میں دو فرضیں زہر میں چار فرضیں عصر میں چار فرضیں مغری میں تین فرضیں عشاء میں چار فرضیں پھر تین وطریں اس میں کیا حکمت ہے بڑی پہری بات امان تازہ کرنے والی بات مفتی احمد یارخہ نائمی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا رسالہ ہے اسرار الاحکام یعنی اسلامی جو احکام ہیں ان میں راز کیا ہے آپ لکھتے ہیں جو لائق طبیب ہوتا ہے اس کے نسخے میں دوائیوں کے وزن مختلف ہوتے ہیں نمازیں بھی مختلف دوائیاں ہیں تو رکتیں مختلف ہیں تالے کے اندر تین دندانوں والی چابی چاہیے مثال کے طور پر اگر چار دندانوں والی چابی سے اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے لوگ نہیں کھولے گا یہ نمازیں مختلف نبیوں کی یاد گارے ہیں پانچوں نمازیں یہ نبیوں کی یاد گارے ہیں آدم علیہ السلام زمین پر جب تشریف لائے رات دیکھی تو گھبرا گئے جنت میں تو روشنی روشنی اندھیرہ ہے ہی نہیں جب دنیا میں آئے تو اندھیرہ دیکھا تو گھبرا گئے جب صبح ہوئی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دو رکت نماز ادا کی یہ ہے فجر کی نماز ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبڑے کے بدلے میں دمبا پایا جنتی دمبا آ گیا تو اپنے شہزادے جو کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی جان بچی قربانی قبول ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار رکت شکرانے کے نماز پڑھی یہ ہے زہر کی نماز حضرت عزیر علیہ السلام ایک عرصے تو کوئی سال تک سوتے رہے اور اس کے بعد آپ زندہ ہوئے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا چار رکت نماز پڑھی یہ ہے اسر کی نماز کیونکہ آپ اسی وقت زندہ ہوئے تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا توبہ قبول ہونے کے شکریہ میں سورج غروب ہونے کے بعد چار رکعت کی نیت باندھی تین رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا یہ ہو گئی مغرب کی نماز اور ہمارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا فرمائی یہ پانچ نمازوں کا حساب کتاب ہے حضرت سینا عزیر علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مذکور ہے کہ اللہ مردوں کو کیسے اٹھائے گا یا آپ نے خیال فرمایا تو آپ پھر سال سال سوتے رہے پھر وہ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ گھدا جو تھا ساتھ میں اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں پھر اللہ تعالی نے آپ سے پوچھا کہ کتنا عرصہ رہے اس کا قرآن آمین آیت دعا کیجئے اللہ مجعلنا قائمین صلاة تکون صببا لردوان کا یا رحمان والغفران ودخول الجنان وانقاد من النیران اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا ایسی نماز جو تیری رضا کا ذریعہ بنے اے رحمان بخشش کا ذریعہ بنے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے اور آگ سے بچانے کا ذریعہ بنے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وصل